فیڈریشن کی نا اجارہ داری ہے میں اگر چار بند اکٹھے کر کے کہتا ہوں کہ میں سٹورنٹ یونین بنانا چاہتا ہوں تو میں کیوں نہیں کر سکتا میرا سوال یہ ہے کہ پولیٹس سائز پر کیسے ہوں میں سوال کناب جانچ آئیں گے جس کے سوال میں سوال کمنٹ کرتا ہوں اگین میں تھوڑی سی مضافت کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ پاکستان کے جو مسائل کا حل ہے نا اس میں پاکستان کو آگے چل کر اچھے ڈاکٹرز اچھے انجنیرز اچھے پولیٹیشنز اچھے بینکرز اچھے آرکیٹیکس اچھے لویلز اچھے بزنسمنٹ چاہیے ہیں جو بہت میری ذاتی رائے میں آج کی یوتھ کے لیے ایک فیلنسنگ ایکٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ یوتھ ایکٹیوزم کے ٹینجنٹ پہ جا کے لارجر انٹرس سب پاکستان کامبرمائز نہ کر دیں ہیں پاکستان کو اپنے مستقبل میں اس اکرامک دروس کے لیے جس کی بات یہ کر رہی ہیں اور اس اتحاد اور جسی کے لیے جس کی بات یہ کر رہی ہیں بل آخر اچھے مینجرز نہیں ہیں آپ سے ریلوی نہیں چلتی کیوں نہیں چلتی کیونکہ آپ کو مینجمنٹ کرنی نہیں آتی مطورہ نیشن ایک رائیسز ہے پاکستان سٹیلویل نہیں چلتی وہ صرف ایک پولیٹیکل کرپشن کی بات نہیں ہے یہ ایک وائیڈر ملیز ہے سو یوتھ جو ہے وہ یقیناً ایک بڑا یوتھ ایک ایکٹیوزم میں انوالو رہے اور ضرور اپنا رول پلے کرے اور بڑی خوشی کے بات ہے کہ وہ جاگہ ہے اور اس کے جاگنے سے ہی ملک میں بڑی خوشگوار تردیلی آئی ہیں لیکن وہ اس تینجنٹ پہ جا کے کہیں جو لانگ ٹرئیٹ رول ہے اور اگر آپ نے بلافر اس حولہ تو وہ لوگوں کے ملک کو ایک ترقیابتہ ملک بنانا ہے تو آپ کو پروفیشنلز چاہیے ہیں آپ کو کامیاب بزنس مینٹ چاہیے ہیں آپ کو وہ یوتھ نہیں چاہیے جو ملٹی نیشنل کمپنی میں نوکری کرنے پر فخر کرے آپ کو وہ یوتھ چاہیے جو وہ ملٹی نیشنل کمپنی پاکستان کی بنائیں جنہیں باہر کے لوگ کام کریں سو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ایکٹیویزم جو ہے یہ یوتھ کے لیے ایک مائل سٹون ہونا چاہیے لیکن وہ اس ایکٹیویزم کو اپنی منظر نہ سمجھتا یہ نہیں سمجھتا کہ جی ڈی پی گروت یا پروفیشنل ڈیویلپمنٹ جو ہے باکستان کا حل ہے میں سمجھتا ہوں کہ صرف اور صرف اور دنیا بھر میں جہاں کنی بھی سوشل پولیٹکل موومنٹس ہوئی ہیں انہیں کی نتیجے میں ہی ترقی ہوئی ہے چائنہ کی اگزائیپل آپ کے سامنے نائیٹیم فورٹی نائنگ در ایمیلوشن آپ کے سامنے کیوبا کی اگزائیپل آپ کے سامنے بیٹنام آپ کے سامنے 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 ایسا ہوں کہ ایکٹیوزم آج کل کے دور میں بے حض ضروری ہے کیونکہ ایکٹیوزم ہی ہے جو پاکستان کو بچا سکتا ہے کیونکہ یہ ہی اب ہمیں ینایٹ کرے گا تو یوز کو یونایٹ ہونے کی ضرورت ہے اور وہ ینایٹ تالی ہماری موجودہ سیٹ اپ ہے وہ نہیں کر سکتا وہ سوشل موزمتز کر سکتے ہیں وہ پولیٹکل موزمتز کر سکتے ہیں اور یوز کو آگے بڑھنا ہے اوئینس اور اسی طرح ہاں لیڈرز بنیں گے ہماری گفتگو کا سلسلہ داری ہے مگر ہم بات کر رہے ہیں